بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں م.یو ایم اوف تھیری ان یو کے ان کی آئی ڈی ہے نام تو یہ لوگ نہیں لکھتے ہیں حالانکہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ پتلا چکا ہوں جب بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس میں اپنا نام ضرور لکھ دیا کریں ان صاحب کا سوار ہے السلام علیکم سر آپ پلیز بتا دیں گلس کے نیم جن کا میننگ جنت کا پھول اور جنت کی خوشبو ہو یا جنت کا تحفہ ہو پلیز ریپلے ٹینکیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان ناموں کے جاننے سے پہلے ہم ایک چیز سب سے پہلے سمجھ لیں کہ کوئی بھی لفظ ہو جس کے معنی جنت کا پھول جنت کی خوشبو اللہ کا تحفہ ایسا لفظ ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر کافی تراش کے باوجود کہیں نہیں مل پایا ہے یعنی جس ایک لفظ کے معنی جنت کا پھول ہو یا جنت کا خوشبو ہو یا ایسی طریقے چاہاں اللہ کا تحفہ ہو ایسے معنی ہم کو کہیں ڈکشنری کے اندر جو ہمارے یہ متدابل ڈکشنریہ ہیں جن زبانوں کو ہم سمجھتے ہیں ان میں ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے بہت سے نام ہوتے ہیں جن کو بیان کر جاتا ہے کہ اس کے معنی جنت کا پھول ہے جیسے ایک لفظ بیان کر جاتا ہے لویزہ ایک لفظ بیان کر جاتا ہے عشال ایک لفظ ہوتا ہے مرحہ تو ان کے تمام کے معنی کسی کا اللہ کا نور کسی کا اللہ کا تحفہ کسی کا جنت کا پھول کسی کے معنی کچھ تو ایک لفظ کے معنی جس کے جنت کا پھول ہو جنت کا خوشبو ہو یا اللہ کا تحفہ ہو ایسے نام ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پائے ہیں ہاں اس کے علاوہ اگر کسی دوسری زبان کے اندر ان الفاظ کے یہ معنی ہو اور ان دوسری زبان کو آپ جانتے ہیں جیسے عبرانی زبان ہوتی ہے ترکی زبان ہوتی ہے تو ان زبانوں کو چونکہ ہم نہیں جانتے ہم عبرانی زبان نہیں جانتے ترکی زبان نہیں جانتے تو جو ان زبانوں کے ماہر ہیں ان زبانوں کو جانتے ہیں اگر ان زبانوں کے اندر اگر کسی لفظ کے یا یہ لفظ ان زبانوں کے ہو ان کے اندر اس کے معنی عدی رکھتے ہو تو نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن پہلے اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے اس کو تحقیق کی جائے کہ اس کتاب میں یا اس زبان کے اندر ان الفاظ کے معنی ہے بھی یا نہیں ہے ہم جو بتلاتے ہیں وہ اردو عربی اور فارسی ان دکشریوں کے اندر چونکہ ہمارے یہی زبانے ہیں اور یہی زبانے کو ہم جانتے ہیں تو ان زبانوں کے اعتبار سے ہم یہ دیکھ کر کے بتلاتے ہیں جن کے اندر اس طرح کے معنی والے کوئی نام نہیں ہے اس طرح کے معنی کے نام اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو یہ ڈبل نام بن سکتے ہیں جیسے انہوں نے ایک پوچھا ہے کہ جنت کا پھول کے معنی بتلائے جنت کے پھول مانے والے نام تو اس کے لئے جیسے پھول کے معنی آتے ہیں زہرتن تو ہم اس کو کہتے ہیں زہرت الجنہ جنت کا پھول اسی طرح سے جنت کی خوشبو اس معنی والے نام بتائے تو رائحة المعنی خوشبو ہوتا ہے تو رائحة الجنہ جنت کی خوشبو اس طرح سے ہم نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک پوچھا ہے جنت کا تحفہ جنت کا تحفہ اسی طریقے سے منحة الجنہ جنت کا تحفہ جنت کا تحفہ منحہ کے معنی آتیہ آتے ہیں اور جنت کے معنی منحة الجنہ جنت کا تحفہ جنت کا آتیہ اسی طریقے سے مفتاح الجنہ جنت کی چابی تو اس طریقے کے نام ہم رکھ سکتے ہیں تو نام کو ہم ملا کر کے رکھیں گے تب اس طرح کے معنی بنیں گے لیکن کسی ایک لفظ کے یہ تمام کے تمام معنی ہو یہ ہم کو نہیں مل پائے اس طریقے سے ایک نام جلتا ہے اللہ کا تحفہ یہ بھی نام بہت سے جلتے ہیں جسے مرحہ اس کے معنی بیان کر رہتے ہیں خدا کا تحفہ حالانکہ اس کا اگر ہم لفظ بنانا چاہے تو اس کے معنی ہے کہ منحت اللہ اللہ کا تحفہ تو منحہ کے معنی اس طریقے سے تحفت اللہ اللہ کا تحفہ یہ ہم لکھ سکتے ہیں لیکن اسی طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں جن کے معنی اللہ کا تحفہ ہو خدا کا نور ہو جنت کا پھول ہو جنت کی خوشبو ہے اس طرح کے الفاظ ہم کو کافی تلاش کے بعد دنہیں مل پائے ہیں اس طرح کے نام اگر ہمارے سامنے آئے تو پہلے ان کی علماء سے تحقیق کرے اس کے بعد ہی اس طرح کے ناموں کو ہم رکھنے کی کوشش کرے فقط واللہ عالم اس طرح کے ناموں کو ہم رکھنے کی کوشش کرے